اللہم شلی اللہ محمد و آل محمد حضراللہ علیہ السلام مدد آپ کی دعاوں سے میں نے مشیر سٹارٹ کر لیا اور ابل فضل افنان کے ساتھ میں پیدل جا رہوں گا ارولا کے راستے پر جہاں پہ آپ نے کھانے پینے کی چیزیں دیکھی ہیں اور موقع دیکھیں جہاں پر خدمات کی جاتی ہے اسی راستے پر علاوہ بھی جو خدمات ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں چائے کی سویل آکھ کے نام یہ دیکھیں کسی کا بیک ٹوٹ گیا ہو اس کی سلائی ہوتی ہے کسی کے کپڑے جو پھٹ گئے ہو پھر ہی میں ان کو سلائی کر دیتے ہیں اور یہاں پر مشین انہوں نے لگائی ہوئی ہے کچھ بھی راستے میں ہوتا ہے نا اگر کوئی بھی ایسی پریشانی ہو تو اس کو حل کرنے کے لیے اپنی پوشش کیے پھرسٹ ان کا یہ سٹرے پٹ ان کی مشین پڑی ہوئی ہے کپڑوں کو سلائی کے لیے اور ہاتھوں سے سلائی بھی کر کے دیتے ہیں دوسری یہ کہ انہوں نے سبیل ڈاکٹر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور اور بہترین اس قسطان سے ہیں پتہ نہیں کدھر سے ہیں جہاں سے بھی ہیں اس کے علاوہ یہ جو شرٹ پہ سٹیکر کا لگا کے دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ شرٹ کے پیشے اسٹریم کر کے دے رہے ہیں آپ پڑھ کے دیں یہ جو شرٹ ہوتی ہے اسکاف ہوتی ہے ان کے پیشے یہ اسٹریم کر کے دے رہے ہیں پھر بچیوں کو اسکاف میں آ رہے ہیں اور کیا ہی خدمت ہے جی یہ اپنی لوگ شرٹ ہوتار ہوتار کے دے رہے ہیں اسکے پیشے اسٹریم کر کے دے رہے ہیں کلو ارزن کربلا کلو یومن آشورہ اور حسین ابن علی کا نام کیا ہی خوبصورت ان کی خدمات ہے جی ما شاء اللہ جی ما شاء اللہ اس طرح کی خدمات دیکھتے رہے ہیں میں آپ کے ساتھ شاکر انشپی مشوی پہ نکلا ہوں تو ایک ایک چیز تو دکھاؤں گا کہنا ضرور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہر قدم جو مولا حسین کے لئے بڑھا ہے اگر تم پہنچ جاؤں مولا حسین کے روزے پر تو گمبس کی نیچے جو دعا مسجاب ہوتی ہے زوار کی بس پہلی دعا یہ کرنا کہ اللہم عجل ولیہ کل فرج اے اللہ امام زمانہ کا ظہور ہو ہم ان کے ساتھ ہی یہ سفر کریں عشق لبائے کیا اسے لبائے کیا اسے اللہ کرے ساتھ انہائے صلی اللہ محمد وآل محمد کربلا کے راستے پر قرآن سر پہ رکھا جا رہا ہے اور مومنین کو دعایں دی جا رہی ہیں کہ قرآن کے تلے زوار حسین زیارت حسین کریں یہ منظر آپ نے عجیب دیکھا ہوگا اور اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بہترین خوبصورت منظر کیا کہ آپ کو دکھاؤں اتنا پیارا منظر ہے کہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد جناب قاسم کا سلام پیش دیا جا رہا ہے لبنان کے مومنین اٹھارہ سفر ستارہ سفر جناب قاسم کی مہدی ہوتی ہے اور چہلوں میں ایک واحد شہزادہ ہے جس کی مہدی پورے راک میں عرب کنٹری میں ان کا مخصوص بھی نہیں ہے جناب قاسم کی مہدی کا اس وقت بھی سلام پڑھا ہے سلام وآل قاسم ابن الحسن الملطبع عزداری بھی کی جاری ہے لبنان کے مومین ہیں اور خواتین اور مرد ایک کافلہ جو نجب سے کربلا جا رہے ہیں اپنان زہرہ بھی ہے ہمارے ساتھ سے ماتنم کرتے لیے بھی جاری ہوئی ہے مہدی ہے ہمارے ساتھ سے کاری ہے خوصورت منظر ہے خوصورت راستہ خوصورت لوگ خوصورت مقسد محترینی باڈے لبے کیا حسین لبے کیا حسین کربلا کے راستے پر مشی بھی جاری ہے آدھا سفر کیسے ہو گیا ہے کربلا کے راستے کا ظاہرین کو جوس بلا رہے ہیں اورنج کا بلور بہت ہی مزیدار جوس ہے اور کتنے پیارے طریقے تھے انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے اشرف شربت یا ظاہرین اشرف شربت یا ظاہرین اشرف شربت یا ظاہرین اشرف شربت یا ظاہرین ماجورین انشاءاللہ چلے جی ان کو دعا دے دی خوش ہو گئی ماجورین کہہ کر یہ لفظ یاد رکھیں کسی ظاہر سے کوئی چیز لیں خود دام سے تو ماجور کہے کے ان کو ضرور حدیہ کریں ان کے چہروں پر خوش ہی آجائے گی لبے کیا حسین لبے کیا حسین دکھاتا رہتا ہوں کیا کیا منظر ہے کیا کیا سبیل ہے کیا کیا نیاز ہے بیسا نظام ہے آپ کی طرف سے میں ہوں جہاں پہ ساری خدمات آپ کو دکھائیے وہاں پہ ایک منظر اور دکھانا چاہتا ہوں جو موکب کے وفات کر جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں ان کی پہ کسویر یہاں پہ یادگار کے طور پر لگائی جاتے ہیں بڑوں نے ہمیں سکھایا موکب لگانا اور یہ خدمت کرتے تھے شہید ہو گئے ان کو دیکھ کے لوگ پاتے پڑھتے ہیں جو لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ خادم تھی اور یہی وفات یہ شہید ہو گئے ہیں ایک اور منظر دکھانا چاہتا ہوں ساری خدمات دکھائیے ظاہرین کی نیند ٹھکے ہوئے مولا کشک میں مولا کے مہمان آرام فرما رہے ہیں خوبصورت واو کیا ہی بات ہے اللہ آپ سب کو اسی نیند نصیب کرے کربلا کے راستے بچوں کے ساتھ انویال کے ساتھ زمین کربلا پر سو جائیں یا حسین دل میں ہو صبح اٹھیں تو کربلا چلے ہائے 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 میں صد کے جوہاں پھر نین سے اٹھ کے دماغ شب پڑے زیارت واسہ پڑے کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے یہ خوبصورت منظر تھا میں نے چاہتا آپ کو دکھا دوں میں آپ سے تھا شاکر الیرکٹی کربلا کے راستے سے خدمات آپ کو کیسی لگی؟ کامیٹ سے بتائیے آپ اسلام علیکم یا علیہ السلام راستے پر ایک عجیب منظر دیکھا ہے شاید آج سے پہلے کسی نے ریکارڈ کیا اور کسی نے بتایا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں ظاہرین تو آ رہے ہیں کربلا ٹھیک ہے پیدا لگا رہے ہیں میں جب سے کربلا یہ بس کھڑی ہوئی ہے جس میں ظاہرین چڑھ رہے ہیں اور پھر چلے جا رہے ہیں کیا یہ کربلا جا رہے ہیں یہ لبنان کے ہیں مختلف ہنٹری کے لوگ ہوتے ہیں اس میں تو لبنان کے ہیں اتنا خوبصورت ان کا پیکیج ہے آپ حیران ہو جائیں گے آج سے پہل شاید آپ نہیں آپ کو کسی نے بتایا ہوگا اس کے بارے میں ان کا وہاں سے شیڈول بنا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں بس چار سو پول کریں گے اور رات کے ٹائم دن میں کریں گے اور رات کے ٹائم یا رات میں کریں گے دن کے ٹائم کتنے گھنڈوں کے بعد کتنا رابطہ رہتا ہے آپ چار سو پول کریں آپ کو موقع کے جگہ ملے نہ ملے آپ پیکیج دے کے آتے ہیں 12 15 دن کا پورے کا تو آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں وہاں پہ بس آئے گی آپ کو ہوتل پہ لے کے جائے گی وہاں پہ آرام کریں اور پھر اسی جگہ پہ صبح پہ آ جائیں اور پھر یہیں سے بس کھڑے گی اس پول تھمبے نمبر پہ اور یہیں سے دوبارہ اسٹارڈ کریں گے پھر لے کے یہاں سے چل کے پورا دن چلیں گے 800 پر پھر بس آئے گی ان کو لے کے جائے اپنے ہوتل یعنی ان کو تکلیف بھی نہیں ہوگی کہ کہاں سونا ہے کیا کرنا ہے بہت اچھا پیکٹ ہمارے سالار پیسے تو بارہ پندرہ دن کے لیتے ہیں چودہ دن کے لیتے ہیں جو مشی والے بیچ والے دن ہوتے ہیں ان کا تو ان کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے کچھ بھی چند لوگ ہوتل پہ چلے یہ باقی تو سب کا پیکٹ ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو نظام میں اس کو بھی صحیح کرنا چاہیے پیسے آپ اتنے زیادہ پیکٹ کے جو لیتے جو بڑے پیکٹ لیتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں جو ملنگان ڈائپات ہے وہ تو لگے وہ اپنے خرچے میں پورے ہوتے ہیں جو بڑے پیکٹ ان کو یہ سروس دینی چاہیے کہ ہماری بس فلان ٹائم پہ ادھر آ جائے گی اتنے گھنڈوں میں آپ سب ہمارے سرافتیں رہے گیا اگر آپ کو جگہ نہیں ملتی تو ہماری گھاڑی آ جائے گا آپ کو ہوتل لے جائے گا کتنی خوبصورت بات ہے کہ ظاہرین کو بھی تکلیف نہیں پیسے بھی آپ کی حلال ہو گئے ظاہرین بھی خوش اتمنان اور پیار سے عبادت بھی چل دی رہے گی پیسے فل اور پھر بیچ والے جو راست ہیں وہ میں سمجھ تو گئے ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ یہ بات تمام جو وہ لوگ ہیں جو اتنے بڑے بڑے بھے گئے بھے گئے ان تک ضرور بچائیں بات کروئے مگر ہے سچ کی سمجھ گئے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں تو پھر ضرور شیئر کیجئے ہاں سالار جو لوگ ہوتے ہیں بہت سارے پیار بھی کرتے ہیں بہت سارے ناراض ہوتے ہیں کیا کہ رہے ہیں آپ میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں جو غلط ہوگا تو اس کے لئے تو چپ گئے گی جو اچھا ہوگا تعریف کرے گا شاکر میں اچھی بات لبائی کے حسین میں آپ کے ساتھ شاکر علی نے اللہ حمد صلی اللہ محمد محمد عراق ہمیں جو آپ کو پتا ہے جب ظاہری نظر آتے ہیں تو گاہوہ پہ لائے گاہوہ وہ ہوتا ہے جو ظاہری کی تھکاوٹ گلہ زکام مجھے بھی بہت زکام ہو گیا گلہ خراب ہو گیا پہلے میں نے صرف آدھا کپیا میرے گلے کا درز بھی ختم ہو گیا سارا آواز بھی چینج ہو گئی یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آدھا سفر تو ہم نے کر لیا جو مہین سفر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی پائی فنڈڈ پھٹی تک میں نکل چکا ہوں خیر سے آپ کی دماؤں سے اور یہ جو ابھی اس وقت یہ راستہ اور یہ جو شہر اس کو ہیدریہ کہا جاتا ہے اور یہ کربلا کے جو ہے اور نجف کے بیچ میں یہ راستہ آتا ہے اور اسے ہیدریہ کہا جاتا ہے جب شہر میں لوگ یہاں پہ جاتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے آدھا سفر کر لیا اور یہ سفر ڈیٹ دن کا ہے اور ہم جو خدا ہوتے ایک دن میں کر لیتے ہیں اور جو زائری نیو ہوتے ان کے لیے دو دن کا سفر یہاں پر نجف سے تو آپ سب کے لیے بہت ساری بچے آپ کو گھر میں لے جانے کیلئے بچے کون ہیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے گھر چلیں کھانا کھائیں سونے کیلئے ماں باب ان کو بیج دیتے ہیں جاؤ اور پاکستان تینگیو باکستانیمی نجفے ہوتا ہوں نجفے ہوتا ہوں تینگیو لبی کے حسین اس وقت ہی دیا بہت حد آ دا سفر آدہ حد افر ہو گیا باقی رہا آدہ سفر آپ کے لیے بہت ساری دعایں یہاں پر شہر آ گیا اس میں لوگ گھروں پر لے کر جا کبھی آئیں تو ہدریہ شہر میں اگر کوئی آپ کو لے کے جائے گھاڑی پہ گھر بگیر کسی خوب کے چلے جائیں بہترین خدمات کریں گے بہترین پیار دیں گے دل خوش ہو جائے گا میں آپ کے ساتھ شاکر علی نیچ پی کر بنا کے راستے سے اور دیکھتے جائیں کون کون سی خدمات ہیں اور جنت کے راستے پر تو الفاظ ہی نہیں ہے بیان کرنے کے لیے تو انخان کا اثر رہ جاتا ہے جو یہ ویڈیو ہے نیے تو تو اس میں تو آدھا منظر ہے جب خود آکے دیکھیں گے نو آپ کو پورا منظر نتر آئے گا کیا دے رہے ہیں گرم گرم چپس دے رہے ہیں کھائیں یہ کیوں نہیں کھائیں گے بلکل کھائیں گے کیا دے رہے ہیں چپس مجور گرم گرم چپس پہ جو رات کے تائم پہ ٹیمپریری جو یہاں پر رات کا کھانا کب دیتے مغرب کی آزان سے پورا پہلے اور بعد میں شروع ہو جائے چپس یہاں پہ رکھی اب میں مزے دے کھا کے جانوں گا ویڈے گو تھوڑی دیر کے سٹاپ اگلا آپ کو دکھاتا ہوں موقع پہ کونسی خدمات ہو رہی ہے کیا حسین آپ کی کیا فیلن سے کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے کامیٹس کیا ہیں ضرور دیگا صلی اللہ محمد و علی محمد کربلا کے راستے پر ایک چھوٹا سا موقع جس پہ ایک تصویر لگی رہی ہے دو بائیوں کی ظاہرین آرام کر رہے ہیں اور ایک کا نام عبدالمحسن ہے اور ایک کا نام عبدالرزا ہے ان میں سے یہ جو عبدالمحسن ہے یہ میرا دوست میرا کلاس فیلو ہم نے ساتھ ہی امتحان دیا تھا ساتھ پاس ہوئے تھے امتحان میں اور یہ عبدالرزا ان کے بڑے بائی تھے یہ ایسا اللہ جانتا ہے کبھی کہاں کبھی کہاں ممبر مولا حسین پہ یہ خطیب خطابت کرتے تھے مولا علی کے روزے میں کبھی اس کو دیکھے چھوٹی عمر میں اتنی عزت پائی انہوں نے اور کبھی میں نے مولا حسین کے ممبر پہ کبھی مولا علی کے ممبر پہ کبھی کہاں کبھی کہاں بڑے بڑے ممبروں پر چھوٹی ایجمن کو خطابت کرتے ہوئے دیکھا عبدالمحسن اتنا اس کا ذہن تھا بس میں دیکھتا تھا کلاس میں اچانک جا رہا تھا میں نے کہاں آپ کو دکھاؤں آپ کو کہوں ان کے لئے ایک صورہ فاتحہ پڑھیں ان کے ساتھ ہوا کیا کیسے انتقال کر گئے یہ اپنے شہر سے کئی مجلس پڑھنے آ رہے تھے یا جا رہے تھے تو ان کے ساتھ فیملی تھی یا اس طرح کچھ یعنی ایسا کوئی معاملہ تھا فیملی ساتھ تھی گاڑی کلٹی ہو گئی اور سارے کے سارے بیوی دونوں کی بچے دونوں کے شہید ہو گئے خوبصورت الفاظ میں ان کے ہاتھ چومنے ماتھا چومنے کے ایسے لوگ ایسے پیارے انسانے کے یہ لائک ہیں کہ ان کے لئے ہاتھ اور پائیں چون میں جائیں عبد المحسن صالحی اور عبد الرضا کے لئے دعا کرنی ہے آپ نے اور ایک صورہ فاتحہ کے التماز عبد المحسن عبد الرضا آپ ہماری دل میں ہو ہمیشہ رہوکے جب تک میں یہاں پر ہوں مہتی پیارے دوستے کیا بتاؤں بڑا پیار کرنے والے تھے جہاں پر ملتے تھے شاہ کے ارکے کے ملتے تھے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ختمات دیکھیں ظاہرین کے پاؤں پہ اپنے ہاتھ سے جن کے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں شالے پڑ گئے ہیں لیڈیز ہویا مرد ہو انکل ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں کمپاؤنٹر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا علاج کرنے کے لئے ان کو بینڈیج لگانے کے لئے ان کو ٹاکٹے لگانے کے لئے بہترین علاج ہوتا ہے اور پھر ظاہرین بہترین طریقے سے لیڈیز الگ ہیں مرد الگ ہیں دونوں طرف سے بہترین خدمات جاری ہیں اور کیا ہی بات ہے تو صرف منظریں ترجمة نانسي قنقر موسیقا سفر عشق جاری حسینیہ موقع بے خدام اہل بیت اہل بیت کے خداموں کی مم بارگاہ یہ دیکھیں کس طرح غائرین کو بٹا کے کھانا کھلایا جا رہے کیمہ اور چاول میراک کی پسندی کا ڈش ہے یہ چائے یہاں پر بہترین یہ لگائی گرم گرم چائے پھلائی جا رہی ہے اوپر بیٹھنے کے لیے جگہ گہوہ کوفی اور اندر سونے کے لیے جگہ اس کے بعد ممبر کا مسجد نماز پڑھنے کے لیے کیک نیاز لنگر کی سویلیٹ واش روم اور یہاں پہ ان کا جو ہے مخبص اور مطبخ جو ہے کچن جیسے کہتے ہیں وہ کچن ادھا رہے وہاں پہ روڈیا بناتے ہیں کیمہ کھلا رہے ہیں گرم گرم مزیدار کیمہ ہوتا ہے اور یہاں پہ بڑے بڑے خدام جو ان کے رئیس ہی بیٹھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کام کو اور اوپر بھی پوسر بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ سے بڑی خدمات ایراک سے سب سے زیادہ جو شادی میں ڈش بنائی جاتی ہے یہاں پہ شادیوں پر وہ ایراکی کیمہ ہوتا ہے تو اساں نچپی کیمہ تو وہ یہ نچپی کیمہ بڑا مزیدار اونٹ اور گائے اور دنبے ان کے گھوشتیں بنتا ہے اور اتنا ٹیسٹری مزیدار ہوتا ہے ایک بندہ اور سامنے کولر بھی ٹھکے گئیں ٹھڑے پانی گرمی بہت شدہ تھے ہیں کہ یہاں پر وائرلیس بھی ہیں جو خدمات انجامتے تھے وائرلیس کے ذریعے سے فلاں کام فلاں کام فلاں کام لیڈیز کیلئے اندر سے پیسرین جگہ انہوں نے بنائی ہے مغاصل ہمامات لیڈیز کے لیے انہوں نے الگ سے جو ہے ٹائلیٹس الگ بنائے ہوئے ہیں اور نہانے کی جو ہے ہمام الگ سے بنائے ہوئے ہیں واشروم وغیرہ سارا کچھ بڑا خوبی بندہ دیکھیں تو حیران ہی رہے چاہے یہ جو نکلا ہوں سفر میں میں نے کہا ایک ایک چیز دکھاؤں گا میرے بس کی چیز تو نہیں ہے تو میں ایک ایک چیز دکھاؤں مگر جو میری نظر میں گزرا ہوا آپ کو دو دکھا 24 گھنٹہ کھانا چلتا ہے یہاں تو ظاہر ہی کے لئے چلے ہی دعا کیجئے گا اس مومنے چینل کو سبسکرائم نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ میری آرہ آنے والی روڈیووں تک کوئی سکتے لب ہے کیا آپ سے تاکہ میری آرہ 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 ہم جو ہے آہ سفر عشق کے پہلا موقع جو ہے سٹیک کیا وہ انڈیا کے مومنین جہاں پہ خدا میں اور راہ تلافظ بشیر صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے تو یہاں پہرہ کی اور انڈیا کے مومنین باکستان کے مومنین مل کے مومنین کی ظاہریں خدمت کرتے ہیں میں جن کی طرف یہاں پہ راہ سٹیک کی آئے اٹھ گی لیک سور فاتح پڑھی اور قدم قدم بھی دعا بھی کروں گا جنہوں نے موقع لگایا ہے جن کے موقع پہ خدا نہیں آسکے سال ان سب کی طرف سے دو دو قدم پیدل بھی چلوں گا ڈیڈیکٹ کروں گا اور دعا بھی کروں گا اور موقع کے جتنے بھی خدا میں ان کے لئے جملہ کے معجورین اللہ پاک آپ کو بہترین عجر عضا کریں اور مزید ایسی توفیقات کرنے کی خدمت کرنے کی توفیقات ہے میں آپ کے ساتھ شاکر علیہ شپی دیکھیں آگے کارنسٹری ہوتا ہے ایک ایک چیز آپ کو دکھاؤں گا یہ موقع یہ آپ دے سکتے ہیں لکھا ہوا ہے 327 ٹھیک ہے جی لبائی کیا ہوتا ہے یہاں پہ میں نے ہنڈیا کے خدام اور ہم کے موقع کی بات کی آپ کو یہ بھی دیکھنے کو کھانے کے ملے گا یہاں پہ کھانا جو ہے وہ سپائسی ملے گا کھانا سپائسی ایک مرتو یہاں پہ آئے تھا کسٹر تھی بریانی تھی اور سالن روتیاں پراتھے اور اس طرح کی چیزیں ملیں کہ لگی نہیں رہا تھا کہ میں کسی اور جگہ پہ ہیں اتنی انہوں نے بریاری بریٹی رکھی ہوئی تھی سو اسی طرح انہوں نے زہر کا کھانا بھی زائرین کو آہ دیا ہوا ہے یہاں پر اور بڑے پیارے انداز سے زائرین کھانا کھا رہی ہیں انڈیا کا جو پاکستان کا جو موقع ہوتے ہیں ان میں یہ کہ آپ کو چائے مل جائے گی پاکستانی کھانا اور روٹی یہ چیزیں آپ کو آہ ان موقع میں مل جاتی ہے یعنی اس کے لیے لکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا یا انڈیا کا ہے اس لیے پاکستانی چیزیں کھانے کو ملتی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ظاہرین بڑے شوق سے کھانا کھا رہے ہیں اور میرا تو یہ کہنا ہے جو بھی کسی بھی موقع میں کھانا کھا ہے یا کچھ بھی تو اسی دستر خان پر ایک سورہ فاتحہ ان کے لیے جن کی مرہومین کی طرف سے اور جن کی طرف سے یہ کیا آگا ہے حق داتا نے دعا کے دو الفاظ دینے چاہیے ضرور تو میں انشاءاللہ کم از کم یہ کہوں گا کہ اللہ پاک مدید توفیق دے تمام خدام کی اور ان کے رزق میں برکت دے اور ان کے اس نیکی کو اللہ پاک قبول فرمائی ایک موقع جس پہ ہم نے اسٹرے کیا اور اس کے مناظر آپ کو دکھائیں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد رات کے اس پہر سفرش کی جاری اور یہاں پر موقع دین سو پیرہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے پاکستان کا پرچم یہاں پر اور یہاں پر مولا کی عزدار لنگر کر رہے ہیں ان کی آپ زیارت کر رہے ہیں سفرہ عشق اور کھانا بین کو دیا جا رہا ہے بہترین لبے کیا حسین کی صداح گلیں گے مجھے تین سو سیرہ پاکستان کا موقع بھی یہاں پر زہرین آرام فرما رہے ہیں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں آپ کو چند کلم پہ ایک بٹنی کا ڈلاوہ ناوہ اور اس پر ایک شبیہ اور بھی شبیہ بنائی گئے گئے اللہ زیادہ کی جب میرے مولا حسین کو شہید کیا جائے گا وہ اس وقت ام المسار نے کہا تھا زمین کوئی بلند ہو جائے میں تمہیں بھائیہ آخری دیدار ہے حسین یا حسین میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں کچھ بیان کر سکتا ہوں بس ایک مندر تھا سوچا آپ خوزیار کر رہا ہوں السلام علیکی یا جبل الصبر السلام علیکی یا زینب اسلام علیکی یا بنت امیر المسید بلہ بنت قابع امت الزہرہ یا اختہ ولی اللہ یا ام المسار لبائک یا زینب اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ امت کربلا کے راستے پر خوبصورت منظر یہ دیکھیں سارے دبے پیپل کے رکھے گئے ہیں اور ظاہرین کو کھلائے جا رہے ہیں آجائیں زوار اسے نہ جائیں کھا کے جائیں آپ کے لئے پڑے ہوئے ہیں آپ کھائیں اے ظاہرین تفضل آجائیں میری اممہ کھاؤ ان کو کہہ رہے ہیں ایک مند میں آپ کو اچھا ساتھ میں دونکے دیتا ہوں یہ لو یہ لو میری ممہ میری اممہ یہ لو جیسے پیار میں بیٹی کو ماں کھا جاتا ہے کسی طرح ظاہرین کو خوبصورت اپل سجائے گئے ہیں ظاہرین کو یہ اچھا اچھا اپل دونکے دے رہے ہیں یہ کھا یہ لو یہ لو اور پھر بہت ہی نایاب اپل جو بھی چیز لیتے ہیں سب سے ہائی کوئی لیٹی کہتے ہیں سب سے جو اچھا ہے ریٹ کا کوئی بات نہیں بس اچھا اپل کو دویا بھی جا رہا ہے اور تھنڈا کیا بھی جا رہا ہے دوٹی سے آتے ہیں ایران سے آتے ہیں بڑا بڑا سفر کر کے نا تو پھر میں بھی ایک اٹھا لیتا ہوں ان کا ڈیو بڑا ہوئی ناشتہ ناشتہ کھاؤ آؤ او ٹڑڑا بانی دیو اپل کھاؤ دعا کرو مولا حسین کا نام لو یا حسین یا حسین ہے میرے مولا آپ کے نام پہ کیا کیا کھلا ہے جا رہے ہیں موسیقی